السلام علیکم ڈیر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈرائنگ کریں گے ہم تو اسے عام طور پر گریل کہتے ہیں جو دیوار کے آگے لگی ہوتی ہے اور ایک سورج بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک درخت کی شاخ بنائیں گے تو گریل بنانے کے لیے ہم سکیل کے ساتھ سیدھی لائن لگائیں گے سکیل سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لائن ایک تو صحیح لگ جاتی ہے اور اوپر سے ٹائم بھی کم لگتا ہے اس کے بعد ہی ہم سورج بنا رہے ہیں اب کوئی اور چیز ملی نہیں تو میں نے سوچا چلو سکے سے ہی بنا لیتے ہیں اور یہ درخت کی شاخ ہے شاخ عام طور پر آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی ٹرک ہوگی بس ایک دو دفعہ آپ دیکھ لیں اور لائن لگا دیں ٹیڑی میری تو آپ کی وہ شاخ بن جائے گی کیونکہ بعض دفعہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ میں اکثر جگہوں پہ سکھاتا بھی ہوں تو وہاں پہ بچے سوال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ٹرک ہو تو اس کی ٹرک یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اچھی طرح ایک چیز کو دیکھ لیں پھر ایک دفعہ بنائیں پھر اس کو دیکھیں پھر ایک دفعہ بنائیں ایک دفعہ تین دفعہ چار دفعہ میرے خیال میں چار دفعہ ٹھیک ہے اتنی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ بنانی آ جائے گی اور کتنی یعنی کہ موٹی ہو شاخ یا بڑی ہو تو وہ آپ جو آپ پینٹنگ بنا رہے ہیں اسکیچ بنا رہے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس حساب سے ہی بنائیں گے کہ وہ زیادہ موٹی بھی نہ ہو اور زیادہ باریک نہ ہو کیونکہ بری لگتی ہے پھر تو یہ ہم اس کے پتے بنا دیں گے اور پتوں میں بھی جہاں سے پتہ شروع ہوتا ہے کونے سے وہاں سے زیادہ بلیک کر دیں گے اور باقی جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ بلیک اس کے بعد پینسل کے ساتھ بلکل آرام آرام سے اس شاک کو بھر دیں گے شائننگ کے لئے اس میں آپ زیادہ ڈار کر دیں گے اور جہاں پہ شاک ختم ہوتی ہے نیچے والا حصہ اس کو آپ ہلکہ وائٹی رہنے دیں گے تو اس سے ذرا خوبصورتی آ جائے گی اس میں پینسل آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر لائن لگانے کے لئے نمبر ہوتے ہیں پینسلوں کے انشاءاللہ وہ ایک ویڈیو میں مکمل اس کی تفصیل میں بتاؤں گا کہ کونسی پینسل کہاں پہ استعمال ہوتی ہے تو یہ پھر ہم نے اس میں دل بنا دیئے اور ان جو دل بنائے ہیں تو اس کے جو وہ دھاگے ہیں جس میں یہ دل لٹک رہے ہیں ان کو ہم دھائیں بائیں طرف سے تھوڑا تھوڑا موڑ دیں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی خوبصورتی آ جائے اور شائننگ کے لئے یا شیڈ جس چیز کا ہم ڈالتے ہیں جیسے سورج کے سائڈوں پر تو پہلے کچھ پینسل سے اس کو ہلکا ہلکا سا لائن لگا دیں گے اس کے بعد کٹن سے یا کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہو اس سے اس کو پھیلا دیں گے تاکہ وہ تھوڑی سی ایسے محسوس ہو کے جیسے روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے یا بادل ہیں اور یہ جو گریل ہے اس کو ہم بلکل ہی بلیک کر دیں گے اور وہی جو درخت کی شاخ تھی یا ٹہنی تھی جیسے شروع میں وہ بلکل بلیک ہے اور آخر سے ہلکی ہلکی وائٹ رہنے دیں گے تو باقی آپ جیسے آپ کو خوبصورت لگتی ہے یا آپ جس طرح کی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے تو یہ جو دل ہیں ان کو بلیک مارکر سے یا نیلے مارکر سے یا لال سے یا تینوں کو مختلف کلر دے دیں جیسے آپ کو خوبصورت لگے وہ ہم اس کو دے دیں گے